فائنلی پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایک چوکا کھانے کے بعد یعنی کہ چار ہار کے بعد ایک جیت درج کر لی ہے اور اس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم پوائنچ ٹیبل میں پانچویں نمبر پر آ گئی ہے لیکن ان کا رنز ریٹ ابھی بھی مائنس پر ہے جو کہ آگے جا کے پاکستان کرکٹ ٹیم کو نقصان پہنچا سکتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم مقررہ حدف اکتیس اور یا اس سے پہلے حاصل کر لیتی تو شاید ان کا رنز ریٹ پوزیٹیو ہو جاتا اور شاید اس لیے افتخار احمد کو پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے لائے گیا محمد رزوان کو بھی بتایا گیا کہ انہوں نے اکتیس اور سے پہلے مقررہ حدف چیز کرنا ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا محمد رزوان نے چھبیس رنز بنائے اور اکیس گیندے لگا دی جبکہ وہ پندرہ بالوں پر بھی یہ کام کر سکتے تھے اور افتخار احمد نے تو حدی کر دی پندرہ بالیں اور صرف سترہ رنز جبکہ انہوں نے وہاں پر ہٹیں کے لیے بھیجا گیا تھا سعود شکیل کی جگہ پر انہوں نے اپنا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان کا رنز ریٹ جو ہے مائنس میں رہ گیا خیر فخر زمان اور عبداللہ شفیق سے شاندار بیٹنگ دیکھنے کو ملی عبداللہ شفیقی نے اٹھ سٹ رنز بنائے جبکہ فخر زمان نے پانچ میچوں کے رشت کے بعد شاندار واپسی کی سات چھکوں کی مدد سے چھوہتر بالوں پر اکاسی رنز بنائے اور تین چوکیں بھی لگا ڈالے اس طرح پاکستانی کے ٹیم نے سات وکٹوں سے بنگلہ دیش کو ہرا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ اور نیوزیلینڈ کے میچ میں ہم دعا کریں گے پاکستانی دعا کریں گے کہ نیوزیلینڈ ہار جائے پھر نیوزیلینڈ آگے پاکستان سے بھی ہار جائے اور سری لنکا سے بھی ہار جائے اور پاکستان اپنے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ سے بقایا میچز بھی جیت جائے تو پاکستان پہنچ جائے گا ونہ اگر نیوزیلینڈ ایک میچ بھی جیتی ہے تو دس پوائنٹ ہو جائیں گے ان کے اور پاکستان اپنے تینوں میچز بھی جیتا ہے تو تب بھی ان کے دس پوائنٹ ہوں گے اور دس پوائنٹ کے اندر ان کا رنز ریٹ جو آج وہ ٹھیک نہیں کر پائے انہیں کرنا چاہیے تھا وہ اور زیادہ اچھا کر سکتے تھے ابھی بھی نارڈ بیٹ بہت اچھا کیا لیکن اس سے بھی زیادہ اچھا کر سکتے تھے وہاں کرتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کار ہارے پھر پاکستان سے بھی ہارے اور پھر سیری لنکا سے بھی ہارے اور پاکستان سب سے جی جائے اور پاکستان پھر مہن جائے سمی فانل میں ایسے ہم ڈیزارف تو نہیں کرتے لیکن قدرت کا نظام ہم ضرور ڈیزارف کرتے ہیں تو ہو جائے کہ قدرت کا نظام تو پہنچ جائے پاکستانی کر کے ٹیم چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ